اللہ علیہ وسلم کے سرِ اقدس پر جب تاجِ نبوت و رسالت رکھا اور آپ کو خاتم النبیین ٹھہرایا تو جہاں ربِ ذوالجلال نے آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو آخری قرار دیا وہاں قیامت تک کیلئے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی فرما دیا تاکہ نہ اس کتاب میں تبدیلی واقع ہو اور نہ کسی پیغمبر اور رسول کے آنے کی ضرورت پاکی رہے اسی طرح ربِ ذوالجلال نے امامِ کائنات فخرِ موجودات رحمتُ للعالمین حضرتِ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کے لیے آپ کی امت میں ایسے علماء ہر زمانے میں پیدا فرما دیئے جو آپ کی سنتِ متحرہ کو آپ کی تعلیماتِ مبارکہ کو آپ کے ارشاداتِ دیرامی کو ہمیشہ ہمیشہ صحیح انداز سے خالص صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيُّنْ قَانَ بَنُوا إِسْرَائِيلْ يَسُوسُهُمُ الْأَنبِيَا فَنُوا إِسْرَائِيلْ کے لوگ ان کی قیادت اور ان کی سیادت کے لیے اللہ تسلسل کے ساتھ نبیوں کو مبوس کرتا رہا قُلَّمَا حَلَقَ نَبِيُّنْ خَلَفَهُ نَبِيُّنْ آخر جب ایک نبی رخصت ہو جاتے اللہ ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے نبی کو مبوس کر دیتے فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہا تاہا کے اللہ رب العزت نے یتیم مکہ محمد ابن عبداللہ آمنا کلال مجھے اپنی اپنی مخلوق میں سے نو انسانی کے لیے ان کی قیادت کے لیے ان کی امامت کے لیے ان کی سیادت کے لیے منتخب فرما لیا اب میرے بعد کیا ہوگا کیا جس طرح پہلے نبی وری اسرائیل کی قیادت فرماتے رہے اور ان کے جانے کے بعد کوئی دوسرے انبیاء ان کی جگہ لیتے رہے کیا میرے بعد بھی یہی ہوگا آپ نے فرمایا لا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ کے رسول پھر آپ کی امت کی قیادت کے لیے کیا انتظام ہوگا فرمایا بَسَيَكُونُ الْخُلَفَا بَسَيَكُونُ میری امت کی قیادت و امامت کا کام اللہ میری امت کے علماء کو سوپنے گا وہ وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسول کرتے رہے اللہ نے میری امت کے علماء کو کارِ نبوت کا وارث بنایا ہے اور وہ اسی طرح اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء اور رسول اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہے چنانچہ آج تلک چودہ سو برس گزر جانے کے باوجود ہر دور میں ہر زمانے میں ہر ملک کے اندر ایسے علماء اللہ کے فضل و کرم سے موجود رہے جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنا خون دے کر بھی زندہ رکھا اپنی جان سے ہار جانا گوارہ کر لیا اپنی روح کا رشتہ اپنے جسم سے منقطع کروانا گوارہ کر لیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ کی تعلیمات پہ آپ کے ارشادات پہ آنچانا گوارہ نہیں کیا دنیا کے تاریخ کے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر ملک میں ہر خطہ زمین میں وقتاً پا وقتاً ایسے علماء پیدا ہوتے رہے جو اپنی رگوں کے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری کرتے رہے عرب کے اندر کتنا پیدا ہوا دین کے مٹانے کا دین کے بدلنے کا شریعت کی تبدیلی کا اللہ رب العزت نے سربر کائنات سے شہر میں امام مالک کو پیدا کر دیا جنہوں نے کورے کھائے اپنے چہرے پہ سیاہی ملوائی داڑی کا ملوائی جانا گوارہ کیا گدے پہ بٹھوا کر جلوس نکلوانا گوارہ کیا وہ پشت جو پشت نبی پاک کی مصنط سے ٹیک لگاتی تھی اور وہ پشت جو سرورے کائنات کی مصنط پہ پیٹھتی تھی اس پشت کو جلادوں کے دھروں سے داغدار اور خونالود بنانا گوارہ کر لیا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ مٹنے دیا آپ کی تعلیمات کو روشن رکھا آپ کے ارشادات کی حفاظت کی آپ کے پرامین کو سر بلند رکھا کہا مالک مٹ سکتا ہے لیکن محمد اکرم کے دین کو مالک کے جیتے جی مٹایا نہیں جا سکتا اسی طرح اللہ رب العزت نے عراق کے اندر احمد ابن حنبل کو پیدا کیا دمشق کے اندر شام کے اندر ابن سیمیہ کو پیدا کیا مراکش کے اندر اندلس کے اندر امام ابن حضم کو پیدا کیا خوبے کے اندر امام ابو حنیبہ کو پیدا کیا مصر کے اندر امام شاپہی کو پیدا کیا ہر دور میں ایسے لوگ دنیا میں جنم لیتے رہے ہر خطے میں جنہوں نے حقیقاتر اپنی گردنوں کو کٹوانا گوارہ کیا لیکن محمد الرسول اللہ کی سنت میں آنچانے دینا گوارہ نہیں کیا فرقی کے اندر ایک عالم جلیل پیدا ہوئے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا بادشاہ ان کی دعوت کے لیے ان کو اپنے پاس ملاتا ہے ان کے سفر میں وہ تشریف لاتے ہیں نماز کا وقت ہو چکا ہے بادشاہ انتہائی متاثب اور جامت قسم کا مقلب ہے اپنے امام کے علاوہ کسی کی بات کو نہ سننا نہ ماننا گوارہ کرتا ہے ایسے عالم میں یہ عالم تشریف لائے نماز کا وقت ہوا دریاء کے کنارے بادشاہ کا محل تھا وہاں یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے بادشاہ نے دیکھا کہ جب انہوں نے نماز شروع کی اپنے ہاتھ سینے پر رکھے جب رکو میں جانے لگے ربائی دین کیا ترکی کا بادشاہ اس بات کو دیکھ کر غصے سے آگ مگولہ ہو گیا رکو سے سر اٹھایا پھر ربائی دین کی سجدہ کیا دھو رکتوں سے اٹھے پھر ربائی دین کی بادشاہ نے اپنی تلوار کو بین ام کیا اور کہنے گا یہ کون ہے جو ہماری سلطنت میں ہماری فقہ کے خلاف نماز پڑتا ہے بادشاہ کا ایک برباری ایک مشین کہنے لگا بادشاہ تو لوگوں کے جسموں کا حکمران ہے یہ لوگوں کے دلوں کا حکمران ہے اس کے ساتھ تاروزہ کرنا بادشاہ نے کہا میں کسی ایسے شخص کو گوارہ نہیں کرتا جو ہماری فقہ کے خلاف نماز پڑتا ہو بادشاہ آگے بڑا پھر وزیز درمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا بادشاہ اس عالم کو اگر قتل کرو گے لوگے کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا لوگ برم ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے لوگوں میں پریشانی پھیل جائے گی پھر بادشاہ پیچے ہٹ گیا دوسری مرتبہ انہوں نے رپائی دین کی پھر بادشاہ اس نے میں آیا پھر درباریوں نے روکا چار اور اکھٹوں میں چار مرتبہ بادشاہ نے انہیں قتل کا ارادہ کیا شور غل ہو رہا ہے لوگ آپس میں گبتگو کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کا بندہ فورہ انہماغ سے نماز دا کر رہا ہے جب نماز سے پارے ہوئے امام زہبی نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نماز سے پارے ہوئے پلک کے دیکھا مزید نے کہا امام آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے سکل کے لیے بادشاہ سلامت چار مرتبہ سلوار بین اعم کر کے کھڑے ہوئے بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہے امام فرماتے ہیں کس جرم کی پاداش میں کہہ لگا تم نے رفایدین کی بادشاہ کے مذہب کے خلاف ہے اس لیے بادشاہ نے تمہارے لیے سلوار نمیان سے نکالی تاکہ تمہاری گردن اڑا دی جائے ہم نے روکا امام کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا تم نے کیوں روکا کاش مجھے یہ مقام بلند ملتا کہ میری گردن کٹ جاتی محمد کی سنت کا ناموچا ہو جاتا کیوں نے روکا ہے لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے آپ کے ارشادات کے لیے اپنی گردنوں کو کٹا سکتے ہیں محمد کی سنت میں آج نہیں آنے دے سکتے ہیں ترکستان میں یہ ہوا بخارہ روس کے اندر اللہ رب العزت نے امام بخاری کو تحرک کیا بادشاہ وقت نے کھرور کائنات کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی تعلیمات کو جاری کرنا چاہا امام بخاری سینہ تانکر اس کے سامنے کھڑے ہونے وہ بخاری جس کی عزت و توقیر کا عالم یہ تھا کہ سولہ ہزار شاگیر ایک وقت بیٹھ کے امام بخاری سے ثبت پڑا کرتے تھے سولہ ہزار شاگیر آج بڑی سے بڑی مسجد میں بڑے سے بڑے ختمے میں سوائی عید اور جمعہ تلویدہ کے کسی بڑی سے بڑی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے سولہ ہزار بننا نہیں آتا اور اس آدمی کا عالم یہ تھا کہ جس وقت اس امام کی عمر صرف بارہ سال تھی ایک بہت بڑا امام حدیث کا درست دینے کے لیے بخارہ میں حاضر ہوا سارے شہر کے علماء سارے ملک کے علماء اس کا چرچہ سن کر اس کی مجلس میں آئے امام کو منبر پہ بٹھایا گیا تین ہزار عالم اس کے سامنے گھٹنے کے ایک کے بیٹھ گیا بخاری بچہ بارہ سال کا یہ بھی درست سننے کے لیے آیا اور اسے مسجد میں جگہ نہیں ملی جہاں جوتیں اتارے جاتے ہیں وہاں جگہ ملی اور آگے بڑھنے لگے ایک عالم نے خواب سے پیچھے ہٹا دیا بچے بھانجاؤ یہ وعد کی مجلس نہیں یہ محمد کی حدیث کی مجلس ہے تم کیا سمجھو گے جا جا کے گھر کھیلو امام نے کہا میری ماں نے مجھے نبی کی حدیث کے لیے وقت کیا ہے میں اس آدمی سے حدیث کا درست سننے آیا ہوں امام نے حدیث سنانی شروع کی حدیث سناتا ہے امام ایک حدیث پڑھتا ہے دوسری حدیث پڑھتا ہے دوسری حدیث پڑھتا ہے جب حدیثیں پڑھ لی علماء سے سوالات پوچھیں علماء نے اترازات دیئے امام نے جواب دیئے آخر میں وہ بارہ سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا میرے بھی چند اترازات ہیں لوگ پریشان ہوگے اتنا بڑا امام جس کے درست کو سننے کے لیے تین ہزار علماء سارے ملک سے آئے ہیں یہ بارہ سال کا بچہ اس سے کیا سوال پوچھے گا لوگوں نے ڈھانٹا لیکن امام کی نظر اس کے چہرہ نورانی سے پڑھی کہا اس کو سوال کر دیں بخاری بچمن ابن امیم محمد کی سنت کا محافظ تھا بخاری نے اتراز بیا کہا تم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ غلط ہے محمد الرسول اللہ نے احسے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام نے کہا بچے کو آگے آنے دیں امام اتراز کرتا گیا بخاری اتراز کرتا گیا امام اس کا جواب دیتا گیا بچے کو آگے بناتا گیا جب آخری اتراز پہ پہنچا امام نمبر سے نیچے اتر آیا اور اس بارہ سال کے بچے کو نمبر کے اوپر بٹھایا اور کہا جس مجلس میں یہ بچہ موجود ہو دنیا کا کوئی شخص اس کے ہوتے ہوئے محمد کے نمبر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عزت کا توقیل کا لوگوں کی محبت کا لوگوں کے پیار کا عالم یہ ہے کہ جب امام صاحب اپنے مدرسے میں حدیث پڑھانے کے لئے بیٹھتے تھے سولہ ہزار طالب علم حدیث پننے کے لئے آتا ایک دن نبی کے فرمان پہ چکرا ہو گیا بادشاہ نے کہا بات ایسے ہے بخاری نے کہا بادشاہ دنیا میں سکتا تیرا چلتا ہے لیکن دین میں سکتا محمد کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہوتا اللہ نے میں بدلانہ یہ چہتا ہوں اللہ نے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر خطہ ملک میں ہر علاقے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اللہ کے دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کی حفاظت کریں امام بخاری سینہ جھنک کے خڑے ہو گئے بادشاہ نے کہا خجو میں بادشاہ ہوں امام بخاری نے کہا بادشاہ تو ہے لیکن محمد کی کھیتی کا رکھ والا میں ہوں میرے ہوتے ہوئے نبی کے دین میں خلل نہیں ڈالا جا بادشاہ نے کہا سن لو پھر ایک ملک میں دو فرما روا نہیں رہ سکتے میرا ملک چھوڑ دو امام بخاری نے اس بخارہ کو چھوڑنا زبارہ کر لیا جس میں سولہ سولہ ہزار آدمی ان سے درد حفیث پر تک تھا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آنچانا ان میں تبدیلی کرنا ان میں تغیر کرنا گوارہ نہیں کیا چھوڑ دیا کئی سال تک جلاوطن رہے بعد روایات میں آیا ہے سولہ سال تک جلاوطن رہے اپنے وطن میں سولہ سال تک آنے کی جانتی اور اللہ نے حوث لبیا کہا جلاوطنی منظور ہے محمد کی سنت سے دست کشی منظور نہیں ہے جو جی جاہے سولہ سال کے بعد بادشاہ نے اجازتی کے واپس آجاؤ پلٹ آؤ نظامت بھی اور اس دن جب بخاری کی آمد کی خبر پہنچی بخارہ میں ملک کے اندر شہر کے اندر ایک شور مچ گیا بھائی بار بیٹھو یہ کیا کہتے ہو بعد میں آتے ہو اندر آتے ہو بار بیٹھو شور مچ گیا حدیث میں منع آیا ہے نبی علیہ السلام نے منع پروایا ہے جو آدمی بعد میں آئے آخر میں بیٹھے گردنوں کو پھلان کے آنے شریعت کے اندر حرام ہے جو آدمی باہر جائے ضرورت جلی ہے وہ بھی باہر تشریف رکھے اس طرح لوگوں کو تقلیق ہوتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میں نبی کی حدیث جلیہ کہتا ہوں حضور نے کروایا ہے کوئی آدمی خطبہ جمعہ کے اندر گردنوں کو پھینک کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جیرے چاہیے لوگوں کی توجہ مفضل ہوتی ہے ابھی یہ باہر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ محافظ اس نے بخارہ میں آنے کی خبر پہنچی کہ آج بخاری آ رہا ہے لوگ روایات میں آیا تاریخ میں لکھا ہے سارا ملک بخارہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل گئے بادشاہ اور صرف اس کی ملکہ شہر میں رہے بادشاہ اور اس کی ملکہ چھت پہ چڑے بازار میں نگاہ ڈالی بازار بند پڑے ہیں گلیوں میں نگاہ ڈالی کسی بچے کی آواز بھی نہیں آتی ہے لوگوں کے گھروں کی طرف دیکھا کسی عورت کی آواز بھی نہیں آئی بخارہ کی طرف آنے والے راستوں کو دیکھا کیا دیکھا لوگوں نے اپنے گھر کے کالین اس راستے میں بچھائے ہوئے ہیں جس راستے سے بخاری آ رہا ہے عورتوں نے اپنی چادریں بچھائی تھی اپنے سروں کے ڈوبٹے بچھائے ہوئے بادشاہ سے ملکہ نے پوچھا بادشاہ آج کیا آج یہ ہے شہر میں کوئی انسان نظر نہیں آتا بادشاہ کی آنکھوں سے آنسوں ٹپپڑے اس نے کہا ملکہ جو محمد کی سنت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے دلوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے آج سارا ملک بخاری کے استقبال پر یہ دیا ہوئے ہیں لوگوں نے اپنی چادریں کیوں بچھائی ہیں عورتوں نے اپنے ڈوبٹے کیوں بچھائے ہیں کہا اس لیے بچھائے ہیں کہ ان چادروں پہ اس کا پیر پڑ جائے جو محمد کی سنت کی حفاظت کے لیے لڑتا رہا ہے یہ لوگوں کا آلہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ہر دور میں اس ہندوستان کے اندر رب کائنات نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مجدد الپسانی رحمت اللہ علیہ کو پیرا کیا ہے وہ مجدد کہ جس کے زمانے میں بادشاہوں کا دستور و قانون یہ تھا کہ کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بادشاہ کے دربار میں آکے بادشاہ کو سجدہ نہ کرے بادشاہ کو سجدہ کرے پھر اٹھ کے سلام کرے پھر شاہر دربار میں داخل ہو سکتا ہے بگر نہ داخل نہیں ہو سکتا دین کا مزاق شریعت کی دھلیاں بکھیڑی گئی اللہ کے رسول کے پرامین کی تحین کی گئی کہ نبی نے کہا تو رب کے سیو مومن کی گردل نہ کسی کے سامنے جھک سکتی ہے نہ تہین ماتھا ڈیٹ سکتی ہے اللہ کے حکم کی بخالفت سرور کائنات کی احکام کی بغامت بادشاہ اپنے نشے میں مٹ کہ ایک بستی سے سرہن سے آواز اٹھی لوگوں سن لو بادشاہ بھی مشرق ہے اور بادشاہ کو سجدہ کرنے والے بھی کافر ہیں مسلمان وہ ہے جس کی گردل رب کے سوا کسی کے سامنے ہم نہیں ہوتی رب کے سوا کسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بھی کافر کروانے والا بھی کافر بادشاہ خیران و شکتر ہے گیا اور بادشاہ صحیح معنوں میں بادشاہ تھا ہماری طرح کے حکمران نہیں کہ ملک کٹواتے گے اپنی حکمرانی کی مدت بڑھاتے گے بادشاہ وہ بادشاہ یہ بنگار سے لے کر راست کماری سے لے کر افغانستان تک نیپال، سکم، بوڈان سے لے کر سری لنکہ تک سارے ملکوں کا ایک بادشاہ جہاندیر ہندوستان، پاکستان نہیں سکم، بوڈان، نیپال سری لنکہ افغانستان سارا ایک ملک اور اس کا ایک بادشاہ تھا اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا ملک دنیا میں کوئی ملک اتنا بڑا جائے بادشاہ کو خبر پہنچی اس نے کہا یہ ملک کہا سے آگیا ہے جاؤ اس کو پکڑے گے اس کو بھی سجدہ کرو لوگوں کو پڑا چلے پھکا دیں سمانا کیا ہے اللہ اکبر احمد سرہنڈی کو پکڑ کے لائے گیا بادشاہ کے دربار حاضر کیا گیا اور تلواریں ننگی کر لی گئیں اگر گردن نہ جھکے تو کارٹ دی جائے احمد سرہنڈی تشریف لاتے ہیں شمکی ہوئی تلواروں کو دیکھتے ہیں مچلتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں خون کے لیے بیتاب دھاروں کو دیکھتے ہیں سرے خم سرے نیاز خم کرنا گوارہ نہیں کرتے گردن اٹھا کے کہتے ہیں بادشاہ سن لو محمد کے حکم پہ گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی کٹنا تمہارا کام جھکانا میری طاقت میں ہے دنیا کی کوئی طاقت اس گردن کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی کٹ سکتے ہو کٹ لو بادشاہ کے غرور کو ٹھیت لگی اس نے کہا بیردن کٹ لوں گا تو کیا ہوگا مدہ تو سب ہے جھکایا جاؤ جھکا کے رکھنا ہے گوالیار کے قلعے میں قید کیا گیا سال ہا سال قید رہے آخرش وزیروں نے تطویر نکالی بادشاہ اگر جھکانا ہی مقصود ہے تو آؤ خریقہ ہم بتلاتے ہیں سنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا ضروازہ اپنا نیچہ ہو کہ جھکے بغیر آدمی اندر داخل نہ ہو سکے مجبورا جھکنا پڑے گا تیری انا باقی رہ جائے گی لوگوں کے دلوں سے اس پسیر کا بھرم اُڑ جائے گا بھلایا احمد سرہنبی بھوڑا ہو چکا ہے کمر چھک چکی قوت کمزور ہو چکی گلے میں توک لڑا ہوا جس کے بوجھ سے سر چکا ہوا بادشاہ کے دربار میں بسیڑتے ہوئے لائے دربار کے آنگے پہنچے خام نے ایک چھوٹا دروازہ دیکھا اللہ کے نبی نے کہا اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُومِن فَإِنَّهُ يَنْزَرُ بِنُورِ اللَّهِ مومن کی اکل سے درو کہ مومن اللہ کے نور سے لوگوں کو دیکھتا ہے اِتَّقُوا فِرَاسَتَ الْمُومِن فَإِنَّهُ يَنْزَرُ بِنُورِ اللَّهِ حضرتِ مجدد نے لمحے بار کے لیے دروازہ دیکھا ساری سازش سامنے آگئی پوری ہڈیوں کو اکٹا کیا چکے ہوئے سر کو اٹھایا پہلے اپنی گردن داخل نہیں کی الٹا ہو کے پہلے اپنے قدم داخل کیے کہو یہ نہ سمجھئے کہ مجبوری میں بھی سر چکیا دربار میں آئے کہا جہانگیر سن لو تیری گرد تیری تلوار احمد سرہندی کی گردن کاٹ سکتی ہے ابھی جھکانے والی قوت پیدا نہیں ہوئی ہے جو جی چاہے گا یہ گردن جھک نہیں اللہ نے اس ملک میں اپنے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے سید اسمائیل شہید کو پیدا کیا جس نے بالا کورٹ کے سبزہ داروں کو سنگ داروں کو اپنے خون سے گلرنگ کیا لیکن محمد اکرم کے دین میں ملاوٹ نہیں آنے تھی لوگوں نے کفر کے فتح میں لگائے ہر بات کریں ہر چیز گوارہ کی کہا جو جی چاہے کہلو لیکن میرا جی تجی نبی کے دین میں تبدیلی نہیں بھی رکھی جاتے تو میں یہ کہہ آسا اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے وہی پریدہ سر انجام دیا جو بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سر انجام دے پرے کلما حلق نبین خلقہو نبین آخر انا خاتم النبیین لا نبی یبادی وَسَيَكُونُ الْخُلَفَا فَيَكْثُرُونَ میری امت کی قیادت کے لیے اللہ علماء کو پہنا کرتا رہے گا وہ علماء بہت زیادہ ہوں گے ہر دور میں ہر دمانے میں ہر علاقے میں وہ میرے دین کی حفاظت کریں اللہ رب العزت نے اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کیا اور آب کے بعد کسی نئی نبوت کے اجھراء کا دروابہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا جو محمد کے دین کی تحمیل کرے گا صلی اللہ ہو علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کی نہیں آئیں گے مسئلہ ختم نبوت کے ساتھ اس مسئلے کا بہت گہرا تعلق ہے اس لیے کہ ایک دجال قذاب کی امت نبی کی امت کو غمراہ کرنے کے لیے یہ حوالہ دیتی ہے کہ اگر کوئی نبی نہیں آنا تو عیسیٰ نے کیوں آنا عیسیٰ کی آمد کا کیا مطلب ہے مطلب کو سمجھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہوں گے نبی پاک عمرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد نہیں آئے گا جو پہلا عمرت مزر چکا ہے اس کی نبی نہیں کی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس کائلات میں آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے محمد کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے صلی اللہ علیہ السلام کیوں آئیں گے کیا نبی کی تعلیمات مٹ گئی ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے آئیں گے کیا قرآن میں تبدیلی ہوگی اس لیے آئیں گے کیا شریعت کے اندر کوئی خلل آگیا اس لیے آئیں گے قرآن کہا نہیں کیوں آئیں گے وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْسِ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ وہ عیسائی جنہیں نے آپ کے دین میں تبدیلی کی اور نبی یہ آخر اس دمان کو ماننے سے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ ان عیسانیوں کو محمد کا امت ہی بنائے نبی کے دین کے اندر نبی کی شریعت کے اندر نبی کے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جس کو مکمل کرنے آئیں گے بلکہ اپنی امت ان کو محمد کی امت میں داخل کروانے کے لیے آئیں گے قرآن ترتبہ ام من آل کتاب اللہ لیؤمن النبی قبل موت ویوم القیامت یقونو علیہم شہیدہ کہ عیسیٰ کی آمد سامی کا مقصد ان لوگوں کو ایمان میں شامل کرنا ہوگا جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ کی امت کو نہ جانا جنہوں نے سرور قریم کی شریعت کو نہیں مانے ان کا مقصد یہ اور آنے والا وہی عیسیٰ ہوگا جس عیسیٰ کو یہودیوں نے صلیب پہ چڑھانا چاہا قرآن کہتا ہے مَا قَتَلُوْخُو وَمَا قَلَبُوْخُو وَلَكِن شُبِّ الْحُمْ نَسْحُولِی جَرْحَسِكَي نَقَدَلْ كَسُكَي بَلْ رَضَاهُ اللَّهُ إِلَي بلکہ رب نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا وہ عیسیٰ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بمایا کہ یہ عیسیٰ نئی نبوت لے کے نہیں آئے گے یہ پہلے مجھ سے پہلے کے نبی ہے اور جب آئیں گے اپنی نبوت کو نہیں چلائیں گے بلکہ محمد کی امامت کو چلائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ میں بھی تو وہی عیسیٰ ہوں جو پہلے آیا تھا اللہ رب العزب میں نے جس طرح پہ پہلے خطبوں میں کہا تھا اس دین کی حفاظت کے لیے صرف اس کتاب کو تقدیلی اور قریف سے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس دین کی تعلیمات کو بھی محفوظ رکھا رب نے اپنے علم سے اس بات کے جانتے ہوئے کہ کئی دجال قضاب آئیں گے جو ایسیٰ ہونے کا روپ دھاریں گے پہلے دن سم کی جرکاتی ارشاد فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ آئے گا جس کو یہودیوں نے سولی چڑھانا چاہا تھا اور سولی نہیں چڑھا چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہا ینزلو بیکم عیسیٰ بن مریم لوگو سن لو وہ عیسیٰ جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ زمین سے نہیں آئیں گے آسمان سے آئیں گے ینزلو علیکم منہ سما اور کونسا عیسیٰ ہوگا عیسیٰ بن مریم وہ وہی عیسیٰ ہوگا جو مریم کے گھر پیدا ہوا ہے ینزلو علی المنارات البیداء فی شرقی دمشق وہ عیسیٰ آسمان سے آئے گا واضعا اجنہتہو علی المرائکہ اس سے اپنے ہاتھ جبریل اور میکائیل کے کندوں پر رکھے ہوئے ہوں گے جب آئے گا کہاں آئے گا ینزلو علی المنارات البیداء آئے گا تو دمشق کے مشرقی کنارے پر واقع مسجد کے سپید منارے پہ اتھرے گا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے سجالوں کی جرکہ دی یمکسو پل لربے اربائی نسنا چالیس سال دنیا میں حکومت کرے گا کعبت اللہ میں آئے گا میری امت کا امام کعبے میں نماز پڑھا رہا ہوگا عیسیٰ کو دیکھے گا کہے گا عیسیٰ تم نماز پڑھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نبی کے آنے کے بعد کسی کی نبو بطاقی نہیں رہی میں عیسیٰ بھی اگر نماز پڑھوں گا تو محمد کے ہوا مسیح کے پیچھے پڑھوں گا فرمایا پھر مدینے میں آئے گا پھر میری قبر میں دفت ہو قیامت کے لن میں عیسیٰ ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھائے جائیں گے یہ ہے وہ عیسیٰ جو قیامت کے لن قیامت کے قریب نہ دو غلام احمد قادیہ علی کہتا ہم ہے وہ عیسیٰ اس سے پوچھو کہ وہ عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے تو تو چراغ بی بی کا بیٹا ہے چراغ بی بی کا بیٹا مریم کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ینزل عیسیٰ بن مریم وہ عیسیٰ جو آخری زمانے میں آئے گا وہ مریم کا بیٹا ہوگا یہ جوڑا چراغ بی بی کا بیٹا بن کے عیسیٰ بننا شروع کر دیا پھر نبی علیہ السلام نے قرمائے ینزلو منت سما آسمان سے نازل ہوگا یہ قابیان سے ہوگا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزلو علی المنارہ دل دائدو بشرتی دمشق وہ دمشق کے کنارے پر ایک مسجد کے سپید منارے پر اُترے گا اس بے وقوب نے ساری زندوی دمشق کا چیرہ نہیں دیکھا ہے پھر فرمایا کہ واضحن اجنیتہو فاضحن یدہو اللہ اجنیتہ مرہ ایک سما جب آئے گا تو جبرائیل و میکائیل کے کندو پہ ہاتھ رکھا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پریشتے اس کو لے کے آئیں گے وہ جبریل ہوگا اور میکائیل ہوگا اور مرزا کہتا ہے جو نبی جو فرشتہ مجھ پہ وہی لے کے آتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے یہ ٹیچی ٹیچی والا نبی کہا سے آگیا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے اس کی خوشبو سے ساری دنیا مہت جائے جہاں جہاں اس کی خوشبو پہنچے گی وہاں وہاں کبر مٹ جائے گا خنزیر کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ نبی یہ اتنا بدبودار تھا کہ اس کا اپنا بیٹا بشیر لکھتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والد نے پندہ دن پر کپڑے نہیں بگ لے تھے گرمی کا موسم تھا غسل بھی نہیں کیا گھر میں آئے اتنی بدبود حضرت صاحب کے جسم سے آتی تھی کہ میری ماں نے تنگ آکے دوبٹا اپنی ناک پہ رکھ لیا کہاں وہ فرشتہ ہے کہ فرشتوں کے قلبوں کے سوار عیسیٰ آئے کے جس کی خوشبو سے زمانہ میں ہٹ جائے اور کہاں یہ بدبودار نبی کذاب تجال کہ اپنی بیوی اس کی بدبود برداشت نہ کرتی فرمایا پھر وہ کعبہ میں آئے گا میری امت کے پیچھے نماز پڑے گا اور اس شخص کو جیتے جی کعبے میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے فرمای جب دنیا میں آئے گا چالیس سال حکومت کرے گا یہ چالیس سال انگریزوں کے بھوٹ چاہتا رہا تھے فرمایا وہ حکومت کرے گا یک قلد دجال دجال کو قتل کرے گا یہ خود کانہ دجال تھا فرمایا یہ تیکسوں کو معاق کرے گا کوئی کعبر نہیں گات رہے گا جس پر ٹیکس ہو اور اس کے زمانے میں جتنا کفر پھیلا ہے اتنا کسی زمانے میں کفر نہیں پھیلا فرمایا اس کے زمانے میں اللہ خندیر کا خاتمہ کر دے گا یہ خود خندیر چرانے والے انگریزوں کا نوکر تھا فرمایا سنما یموت پھر اس کی موت مدینے میں آئے گا اس کی موت لاہور کی ایک تکی ہانے میں ہوئی ہے فرمایا یتکن و بیقبری وہ میرے ساتھ میرے روزہ میں جندت میں میرے روزہ تم میں ریاض جنہ میں دفن ہوگا یہ قادیان کی نجس زمین میں دفن ہوا فرمایا قیامت کے دن محمد اور وہ اکٹھے اٹھائے جائیں گے اور اس کی ہڈیاں بھی کھل چکی ہیں ایسے لوگوں کو بے وقوع بنانے کے لیے ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے مسئلہ گڑا گیا کہ مسیح مہود آگیا یہ مو اور مسئلہ کی دار اس قدر منہوز شکل صورت والا ایسا آدمی نبی کیسے ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علیہ السلام انتہائی خوبصورت جوان رانہ کنگریالے بھالوں والے خوبصورت روشن چہرے والے چمکتی ہوئی آنکھوں والے چمکتی ہوئی پہشانی والے اور اس کی آنکھیں جس طرح بیوہ کے گھر کا بجا ہوا دیا ہوتا ہے کبھی اس کی آنکھ نہیں کھلی ساری عمر اپیون کھا پڑا اور لوگوں کو انگریز کے عیمہ پہ انگریز کا ذلخار بنا پڑا اب ایک بات صرف سمجھ دیکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد احسانی ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد کے امتی کی حیثیت سے ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ نیا نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہے جس کو محمد کریم سے پہلے ربوت مل چکی ہے سیسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کمباری مریم کا گھر پیدا ہوئے جن کا کوئی بات نہیں تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو زمین سے نہیں ہگیں گے آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ دنیا میں آکے اپنی امت سے نہیں بنائیں گے بلکہ لوگوں کو محمد کریم کی امت میں داخل فرمائیں گے اور ان کے زمانے میں بھی سکہ چلے گا تو سربر کائنات کا چلے گا اس سے یہ معاملہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اللہ حبول عزت نے حضرت محمد الرسول اللہ خلال اللہ علیہ وسلم پر نبو بسوں کو ختم کیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آ کر اپنا سکہ چلانے والا نہیں ہے فرم وہی سہائے گا جو آپ سے پہنے آ چکا اور اللہ اسے موچنے کے دور پر اس کائنات میں بھیجے گا تاکہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نبی کی امت میں داخل فرمائیں گے ان کے بعد ایک دور تھا اور خطفہ کا قاضی اتان آمد تھے مولانا دعود غزنوی تھے رحمت اللہ علیہمہ یہ ایک کھیپ تھی جو رکھت ہو گئی آج ہمارے نوجوان آتے ہیں جو موں میں آتا ہے کہے جلے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ بعض دفعہ ایک ایسی بات جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے عقیدے کے اپنے نظریے کے خلاف ہوتی ہے میں مجھے معاف کر دیں اب ہمارا مسئلہ کچھ اس قسم کا ہے ہمارے سے مراد ہے علیہ حدیث اور دیوبنبی وہ لوگ جو کتاب و سنت کے تائل مطرف اور مطفد ہیں اور جن کے نزدیک میں یار صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے کائنات میں کسی بڑے سے بڑے کی کوئی دستار اور کسی اونچے سے اونچے کا کوئی جبہ ان کو اس بات میں آمادہ اور مائل نہیں کر سکتا کہ تم کتاب اللہ کو چھوڑ دو اور سرور کائنات کی سنت کو چھوڑ دو اور میرے پرہ دستار کی بات مانو بلکہ وہ یہ جانتے مانتے سمجھتے یقین رکھے ہیں کہ پوری کائنات ایک گرف ہو اور رب کائنات کا فرمان ایک طرف ہو یا رحمت کائنات کی بات ایک طرف ہو پوری کائنات کی بات کو ٹھگرانا جا سکتا ہے رب اور اس کے رسول کی بات پہ ہانچ نہیں آنے دی جا سکتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے جروح سے تعلق رکھ لیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل حدیث اور دیو بنی یہ ایک تحریک بھی کرنے سبیر میں رسم و رواج کے خلاف بیداد کے خلاف شرکیات کے خلاف قصوں کے خلاف کہانیوں کے خلاف منگھرد افتانوں کے خلاف اور مولوی ذاکر دیر اور وائد ان کے صدری نتھوں کے خلاف یہ تحریق تھی اس تحریق میں ہندوستان پرے صغیر پاکوہن میں اس بات کو اجھا کر اور نمائع کیا کہنے والا کتنا ہونچا کیوں نہ ہو اگر اس کی بات کتاب و سنت کے منافی ہے تو اس کو پھوٹ کی نوک پر رکھا جائے گا اور کہنے والا کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو اگر اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اسے سر پر رکھا جائے گا آنکھوں پر رکھا جائے گا یہ ایک نقطہ رگاہ تھا تو میں میرے دوست میرے بھائی اور میرے حضرت کے فرزن میں ایک بات کہی ہے کہ مزار صرف ایک ہو کبہ صرف ایک ہو نہیں نہیں کوئی کبہ مزار میرے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق نرشاق تھا اپنے دامات حضرت علی المرتضی کو لا تراغ قبرن لا تراغ وسلم لا تراغ سورتن اللہ سمستہو بلاس قبرن مشرفن اللہ سویتا جب بھی کوئی قبر اونچی دیکھو اس کو برابر کردو جب بھی کوئی سورت دیکھو اس کو مٹا دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی پرستش کے لیے نہیں آئے انہوں نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جس میں اپنی بڑائی اپنی اونچائی اپنی عظمت اپنی بالائی اپنی برطری ہو انہوں نے آخری وقت تک اگر حکم دیا تو صرف رب واحد کی برطری کا حکم دیا یہ ہمارے آقا کا ہمارے مولا کا حکم ہے قبعہ ہم کسی کا نہیں مانتے مذار ہم کسی کا تسلیم نہیں کرتے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بندی ہوں اہلِ حدیث ہوں متفقہ عقیدہ ہے کتاب و سنت کے مطابق میں نے اس لیے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سوئی تو کسی غلط سہمی کا شکار نہ ہو متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ پختہ قبر چاہے اونچا ہو چاہے نیچا ہو چاہے بزرگ ہو چاہے پردر ہو چاہے کہتر ہو چاہے بہتر ہو کسی کی قبر پختہ بنانا جائز نہیں ہے کوئی ہو اس لیے نہیں جائز کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے کی اجازت سربرِ گرامی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ افر بھی کچھی ہے یاد رکھنا یہ بات کو نبیِ مکرم رسولِ محظم سربرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ مبارک کچھی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کہ جو آپ نے اعلان کیا ربِ کائنات نے اس اعلان کو اپنے محبوب کے لیے بھی باقی رکھا ہے آپ کی قبرِ افر کے گرف جو دیوار بنائی گئی وہ ایک خاص بخلہت کے لیے بنائی گئی ایک بات یہ اور دوسری بات میں یہ کہنے جاتا ہوں دوستو پیر مجھے اس بارے میں کہنے میں کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی شرم نہیں آتی اس بات کے کہنے میں کہ ہم کسی پیر کو نہیں مانتے اگر لوگ ہم کو تینہ دیتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مانتے تو جو ان کو جا کے کہہ دو ہم نہیں مانتے جو جی چاہے ہمارا بگھار دو ہم دین کے بارے میں ماظرک خواہی کا طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارے آنکھوں مولو نے ہم کو سوکھ سکھا رہا ہے یاد رکھو دین کے بارے میں مداحلت یا منافت ہے اور منافت کو رب کبھی گوارا نہیں کرتا پیر لیے بھرتے ہو جو ہم نہیں مانتے ہم نے لینے والوں کو پیر بنا رکھا ہے ہم نے پیر اگر مانا ہے تو اکیلے کملی والے کو مانا ہے ہم نے نہیں مانا ہم نہیں مانتے کسی کو پیر پیر اگر تم کہتے ہو گستاخ ہیں اس میں گستاخی کی بات ہے تو گستاخی کی صحیح تم نے لینے والوں کو پیر بنا رکھا ہے فرق یہ ہے پیر ہم نے مانا ہم نے لینے والے کو نہیں مانا جینے والے کو پیر مانا ہے تم مانتے ہو پیر لینے والے کو جو آتا ہے مچھلے دنوں میں شکرگر میں گیا لوگوں سے پوچھا کیا حالہ والے جب بھی کسی بسی میں آدمی جاتا ہے پوچھتا ہے یہاں سے کیا حالہ کہنے گے جی دو ہمارے لیے موسم بڑے مشکل ہمارے اوپر دو بلائیں پڑتی ہیں شکرگر کوتہ جانتے ہیں نا آپ سب میں نے کہا کیا کہنے گے جی ایک سو راوی پڑتا ہے ہم پر جو کچھ ہم میں بوئے ہوتا ہے بہا کے لے جاتا ہے میں نے کہا اچھا دوسری آفت تم پہ کیا پڑتی ہے جو بچ رہتا ہے پیر پڑتے ہیں باقی وہ صفایہ کر کے چلے جاتے ہیں جو پوپان سے بچ جاتا ہے سہلاب سے بچ جاتا ہے وہ پیر آتے ہیں یہ آپ سے ہم نہیں مانتے ہیں پیر آتا ہے گدے پہ چھٹ ڈالے ہوئے اور آتا ہے گھروں کا صفایہ کرتا ہے اور کبھی کبھی گھروں کے ساتھ گھر والی کا بھی صفایہ کر جاتا ہے اور پھر کہتے کیا ہیں جیلی ہیں ہم کہتے ہیں ہم سے لڑتے ہیں اور یارو بات آئی ہے تو کہے دیتا ہوں مجھے تو ساجب ہے رب کی قسم ہے اگر لوٹنے والے ہماری دشمنی اختیار کرے تو ساجب کی بات نہیں کہ لوٹے رہے ہمیشہ چوکیداروں کے مخالف ہوا کرتے ہیں اگر کسی محلے میں ٹھیکری پہرہ لگا ہوا ہو جاکموں کو بڑی تخلیف ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آگیا ہماری لوٹ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی ساجب نہیں اگر لوٹنے والے ہماری دشمنی کریں کہ ہم ان کے لوٹ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں ساجب کو اس بات کہہ کہ لوٹنے والے تو ہماری دشمنی کرتے ہی ہیں لوٹنے والے بھی ہماری دشمنی اختیار کیے گئے وہ جن کو لوٹا جاتا ہے کبھی یہ کہہ کے تیرا باپ رات کو ننگا ملا تا کپڑے لا میں اس کو کپڑے پہنا دوں کبھی ختم کے نام پہ